صلاة اللہ سلام اللہ مشہور عالم دین خانوادہ کاسمی کے امین حکیم الامت حضرت دھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری شاکرد رشید جانشین حکیم الاسلام یادگار اسلاف خطیب اسلام حضرت مولانا محمد سالم کاسمی آج چودہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو دیوبند میں دن کے تقریباً دو بجے انتقال کر گئے ان کی عمر تقریباً تریانوے سال تھی خطیب اسلام وقف دارلوم دیوبند کے بانی اور صدر محتمم تھے اس کے علاوہ ملک اور پیرون ملک کی مختلف بڑی تنظیموں اور جامعات کے ذمہ دار اور رکن تھے ہندوستانی مسلمانوں کا باوقار پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کے نائب صدر اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے سرپرست کے علاوہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر بھی تھے خطیب اسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی خانوادہ قاسمی کے گل سربد اور حکیم الاسلام مولانا محمد قاری طیب قاسمی کے خلیفہ اکبر اور جانشین اور تعلوم وقف دیوبند کے محتممم اور اس کے سرپرست تھے نیز حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے صحبت یافتہ شاگرد بھی تھے زمانہ تعلیم کے ان کے رفقہ میں کئی ممتاز شخصیات میں سے ایک نام شیخ المشائخ حضرت مولانا سید محمد رابح حسنی ندویر دامت برکاتہم کا بھی ہے جو ہدایہ کے سبق میں ان کے ساتھ تھے ان کے معاثرین اور رفقہ تعلیم میں حضرت مولانا اسد مدنی مولانا عطیق الرحمن اور مولانا منظور نومانی شامل ہیں اس علمی خانوادہ اور بزرگ والدین کی گوت میں آپ کی ولادت روز جمعہ بات تاریخ آٹھ جنوری انیس سو چھبیس کو دیوبند میں ہوئی آپ نے انیس سو اٹھالیس میں سند فراغت حاصل کی آپ کے دورہ حدیث کے اساتھزہ میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی حضرت مولانا عزاز علی حضرت مولانا ابراہیم اور حضرت مولانا سید فخر الحسن شامل ہیں تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد آپ دارلوم دیوبند میں بحیثیت مدرس مقرر ہوئے اور ابتدان نور العزاء اور ترجمہ قرآن کا درس آپ سے متعلق رہا پھر بعد میں بخاری شریف، ابودعود شریف، مشکات شریف، ہدایہ، شرع اقائد اور دیگر کتب آپ سے متعلق رہی انیس سو بیاسی میں آپ نے اپنے رفقہ کے تعاون سے دارلوم وقف کے نام سے دوسرا دارلوم قائم کر لیا جس کے شروع سے اب تک سرپرست اور محتمی رہے ساتھ ہی بخاری شریف کی تدریسی خدمات کا فریضہ بھی انجام دے رہے تھے ان اصلاح اور تربیت اپنے والد محجد حضرت مولانا محمد کاری طیب قاسمی سے لی ان کے مجاز بیعت اور ارشاد ہو کر ان کے متوصلین اور خلفہ کی تربیت فرمائی آپ کی تصنیفات میں قرآن مجید کے اردو تراجم کا جائزہ تاجدارِ عرضِ حرم کا پیغام مجاہدینِ آزادی ایک عظیم کارنامہ رسالت المصطفیٰ اور سفر نامہِ برما شامل ہیں جبکہ ملک و بیرونِ ملک کے بہت سے جرائد اور رسائل میں شائع شدہ بیش قیمتی مقالات اور مزامین بھی شامل ہیں آپ کو مصر کی حکومت کی جانب سے ممتاز عالم دین کا ایوارٹ جبکہ ترکی کی حکومت کی جانب سے جائزہ تل امام محمد قاسم نانوتوی ایوارٹ اور حضرت شاہ ولیاللہ ایوارٹ سے بھی نوازا گیا مولانا سالم قاسمی کے سلوک و رشاد میں تربیت اور اجازت پانے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے آپ جن تنظیموں اور مناسب پر مسلم پرسنلہ بورڈ سرپرست دالوم دیوبن مجلس مشاورت رکن مجلس شورہ مظاہر العلوم مسلم یونیورسٹی علیگرڈ کوٹ کے رکن سرپرست کل ہند رابطہ مساجد سرپرست اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفر تھا مجلس مشاورت مجلس مشاورت مجلس